موسیقی ناظرین اور عزیز طلبہ السلام علیکم میں ڈاکٹر محمد عبدالعیم فیکلٹی نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی آپ تمام کا اس تعلیمی پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں آج کا ہمارا یہ پروگرام بی اے بی اے سی اور بی قوم سال اول کے طلبہ کے لیے ہے جس میں ہم عربی زبان کے سبجک میں سے ایک اہم اور بہت ہی اہم ٹاپک مرکب اضافی اور مرکب توصیفی کے بارے میں معلومات حاصل کریں موسیقی اس عنوان کے تحت ہم دیکھیں گے کہ عربی زبان میں دو یا اس سے زیادہ الفاظ کو جوڑنے کی مختلف صورتیں کیا ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اس سبق میں ہم خاص طور پر مرکب کی سب سے اہم اقسام اضافی اور توصیفی کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے عزیز طلبہ عربی زبان میں دو یا دو سے زیادہ لفظوں کو آپس میں ایک خاص انداز سے جوڑنے اور اور ترتیب دینے کو ترکیب کہتے ہیں اور اس مجموعے کا نام مرکب ہے مرکب کی قسمیں دو ہوتی ہیں مرکب تام اور مرکب ناقص مرکب تام وہ مرکب ہے جس میں کسی خبر کا پتا چلے یا کوئی خواہش معلوم ہو یعنی پوری بات سمجھ میں آ جائے اس کو جملہ یا کلام بھی کہتے ہیں جیسے کہ اگر ہم کہیں یہ گھڑی نہیں ہے یا اگر ہم کہیں میں بازار جانا چاہتا ہوں چونکہ ان تمام جملوں سے بات پوری طرح سمجھ میں آ رہی ہے لہٰذا یہ تمام جملے مرکب تام کہلائیں گے دوسری طرف مرکب ناقص ہے مرکب ناقص وہ مرکب ہے جس میں نہ کسی خبر کا پتا چلے اور نہ ہی کوئی خواہش معلوم ہو دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرکب ناقص وہ مرکب ہے جس میں بات پوری طرح واضح نہ ہو اور مفہوم جاننے کے لیے ہم کو مزید الفاظ درکار ہوں جیسے ان مثالوں پر غور کیجئے لون الزہری پھول کا رنگ علماء الصوفی صاف پانی فِي الْبَيْتِ گھر میں هَذَ الْكِتَابُ یہ کتاب اَحَدَ عَشَرَ گیَارَ اگر آپ ان مثالوں پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بات ہماری ادھوری ہے اور مکمل نہیں ہے لہٰذا یہ تمام قسمیں اور یہ تمام مثالیں مرکب ناقص کی کہلائے گی اور اگر ان کو جملے کی شکل دینا ہو تو ہم کو ان کے آگے یا پیچھے کچھ الفاظ کا اضافہ کرنا پڑے گا جیسے اگر ہم کہیں لون الزہری جمیل پھول کا رنگ خوبصورت ہے علماء الصوفی ثمین جدن صاف پانی بہت گرا ہے تو یہ جملے چونکہ مکمل مانا دے رہے ہیں لہٰذا یہ مرکب تام ہو جائیں گے مرکب ناقص کی کئی اقسام ہیں جیسے مرکب اضافی مرکب وصفی یا توصیفی مرکب مزجی وغیرہ لیکن آج کے ہم اس موضوع میں صرف مرکب اضافی اور وصفی پر روشنی دالیں گے کیونکہ یہ دو قسمیں وہ ہیں جو عربی زبان میں مرکب کی بہت زیادہ کثیر الاستعمال قسمیں ہیں مرکب اضافی اس مرکب کو کہتے ہیں جس میں دو لفظ ایک خاص ترتیب کے ساتھ آپس میں اس طرح جوڑ دیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے اندر تخصیص یا تائین کا مانا پیدا ہو جاتا ہے اس طرح دو لفظوں کو آپس میں ترتیب دینے کے عمل کو اضافت کہتے ہیں اس بات کو آپ ان مثالوں سے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں اسم الولدی لڑکے کا نام لون الوردتی گلاب کا رنگ سعر الکتابی کتاب کی قیمت اگر آپ ان مثالوں کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں پہلے لفظ کی اضافت یا نسبت دوسرے لفظ کی طرف کی گئی ہے یعنی پہلے مثال کو اگر آپ دیکھیں تو اسم کی اضافت الولدو کی طرف کی گئی ہے اور اسی طرح دیگر مثالوں میں بھی پہلے لفظ کی اضافت دوسرے لفظ کی طرف کی گئی ہے یہ تمام کی تمام مثالیں مرکب اضافی کہلائے گی مرکب اضافی کے پہلے لفظ کو مضاف اور دوسرے لفظ کو مضاف علے کہتے ہیں آئیے پھر پہلی مثال کی طرف ہم لوٹیں اسم الولدی آپ نے دیکھا تھا اس مثال میں اسم جو لفظ ہے اس کو ہم مضاف کہیں گے اور الولدی جو کلیمہ ہے وہ عربی زبان میں مضاف علیہ کہلائے گا اسی طرح دوسری مثال ہم نے پڑھی لون الوردتی اس مثال میں لون کا جو کلیمہ ہے وہ مضاف ہوگا اور الوردتی کا جو کلیمہ ہے وہ مضاف علیہ ہوگا ٹھیک اسی طرح تیسری مثال جو ہم نے دیکھی سعر الكتابی کتاب کی قیمت اس مثال میں سعر کا جو لفظ ہے وہ مضاف واقع ہو رہا ہے اور الکتابی مضاف علیہ کی جگہ آ رہا ہے عزیز طلبہ اسی طرح اضافت کرنے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کلیمے میں یا اس ترکیب میں ایک طرح کی تخصیص یا تعیین کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے مثلا اگر میں آپ کو مثال دوں کہ سعر الكتابی کتاب کی قیمت تو یہاں پر دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں سعر اور الکتاب اسی طرح دوسری مثال ہم نے پڑھی لون الوردتی یعنی رنگ کی خصوصیت گلاب کے ساتھ ہو گئی پھول کا رنگ کسی اور چیز کا نہیں یعنی اگر صرف سعر کہا جائے گا تو کسی بھی چیز کی قیمت مراد ہو سکتی ہے وہ قیمت میز کی بھی ہو سکتی ہے قلم کی بھی ہو سکتی ہے بیک کی بھی ہو سکتی ہے لیکن جب ہم نے اس کی اضافت الكتاب کہہ کر کر دی تو پھر یہاں پر یہ معنی متعین ہو گیا کہ قیمت صرف کتاب کی ہے کسی اور چیز کی نہیں اس اضافت یا نسبت کو اردو زبان میں ہم عام طور پر کاکی کے یا را ری رے جیسے الفاظ سے ظاہر کرتے ہیں اسی طرح مثالوں پر غور کرنے سے ہم کو ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ مرکب اضافی کے پہلے لفظ کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو ان تمام الفاظ پر کہیں پر بھی الفلام نظر نہیں آئے گا اور دوسری جو چیز ہم نے نوٹ کی وہ یہ ہے کہ دوسرا لفظ جو مضاف علی واقع ہو رہا ہے وہ تمام مثالوں میں اپنے آخری حرف پر زیر کو لیا ہوا ہے اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مضاف پر الفلام نہیں آتا اور نہیں اس پر تنوین یعنی دو زبر دو زیر اور دو پیش آتی ہے بلکہ اس پر صرف زیر آئے گا زبر آئے گا یا تو پیش آئے گا اور اگر مضاف تسنیہ یا جماع کا سیغہ ہو تو اس کے آخر سے نون حضف ہو جائے گا جیسے ان مثالوں پر غور کریں بابا البیتی اقربا الساعتی یہ دو مثالیں ہیں پہلی مثال میں آپ دیکھیں بابا البیتی گھر کے دو دروازے یہ جو بابا کلمہ ہے وہ اصل میں بابانی تھا کیونکہ یہ بابن کا تسنیہ ہے اور جب اس کے اضافت البیت کلمے کی طرف کی گئی تو اس کے آخر سے نون گر گیا کیونکہ یہ مضاف واقع ہو رہا ہے اسی طرح عزیز صلبہ دوسری مثال میں اقربا الساعتی جو مثال ہم نے دیکھی اس میں اقربا جو لفظ ہے وہ تسنیہ ہیں اقربن کا اور اضافت کی وجہ سے اس کلمے سے بھی نون حضف ہو گیا اسی طرح ان مثالوں کو اگر ہم دیکھیں مسلمون الہندی ہندوستان کے مسلمان سائقو القطاری ٹرین کے ڈرائیور ان مثالوں میں مسلمون اصل میں مسلمونہ تھا جو مسلمون کی جمع ہے اضافت کی وجہ سے نون حضف ہو گیا اور دوسری مثال میں سائقونا یہ جمع کا سغہ ہے لیکن چونکہ اضافت کی وجہ سے اس میں سے نون گر گیا اور وہ صرف سائقو باقی رہ گیا مضاف علیہ یہ بات یاد رکھیں کہ مضاف علیہ کے آخیر پر ہمیشہ کسرا ہوگا یعنی مضاف علیہ ہمیشہ مجرور ہوگا البتہ جہاں تک مضاف کی بات ہے تو مضاف کے آخیر پر اس کے عامل کے حساب سے اگر اس سے پہلے کوئی ایسا لفظ آئے جو زمہ دیتا ہو تو اس کو زمہ یعنی پیش آئے گا اگر کوئی لفظ ایسا آئے جو اس کے بعد فتحہ آنے کا تقاضہ کرتا ہے تو مضاف فتحہ واقع ہوگا اور اگر مضاف سے پہلے کوئی ایسا لفظ آ جائے جس کی وجہ سے مضاف زیر والا ہونا ضروری ہوگا تو مضاف پر زیر آئے گا لیکن مضاف علیہ بہر صورت اور بہر حال مجرور ہی ہوگا ان مثالوں پر اگر آپ غور کریں تو یہ ساری کی ساری مضاف اور مضاف علیہ کی مثالیں ہیں عطلت الصیفی گرما کی چھٹی بیت اللہ اللہ کا گھر یوم الجمعہ جمعہ کا دن باب الجامعہ یونیورسٹی کا دروازہ فصل الشتائی سرما کا موسم لاعب البلاد ملک کے کھلاڑی منارتا المسجد مسجد کے دو منار عزیز علبہ مرکب اضافی جیسا کہ مفرد واقع ہوتا ہے اس کو جوڑ کر جملہ بھی بنایا جاتا ہے آئندہ مثالوں میں ہم دیکھیں گے کہ مضاف اور مضاف علیہ جملے کا جز بن کر آئے تو اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے اب تک کی مثالوں سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مضاف مضاف علیہ جملہ نہیں ہوتا بلکہ جملے کا جز ہوتا ہے اور یہ جملہ یا اس کا جز بطور مبتدہ بھی استعمال ہو سکتا ہے بطور خبر بھی استعمال ہو سکتا ہے اور بطور مفہولی بھی وغیرہ بھی استعمال ہو سکتا ہے مضاف مضاف علیہ بطور مبتدہ اگر واقع ہو تو اس کی کیا صورت ہوگی آپ ان مثالوں سے اس کا اندازہ کر سکتے ہیں مثال دیکھیں حقیبت الطبیبی کبیرتن ڈاکٹر کا بیگ بڑا ہے سیارت المدیری واقفتن پرنسپل کی کار کھڑی ہے رقم الحاتف جدید ٹیلی فون کا نمبر نیا ہے ان تمام مثالوں میں مضاف مضاف علیہ مبتدہ واقع ہو رہا ہے مضاف مضاف علیہ خبر بھی واقع ہوتا ہے جیسے ان مثالوں پر آپ غور کریں یہ تینوں مثالوں میں مضاف مضاف علیہ خبر واقع ہو رہا ہے اسی طرح عزیز طلبہ مضاف مضاف علیہ بطور مفہول بھی بھی جملے کا جز بن سکتا ہے جیسے یہ مثال آپ دیکھیں رأیتو ہلال العیدی میں نے عید کا چاند دیکھا اشترا سعید قلم الحبری سعید نے فاؤنٹین پین خریدا ان دو مثالوں میں جو مضاف مضاف علیہ واقع ہو رہا ہے اس کی حیت جملے میں مفہول بھی کی ہے مرکب کی ایک قسم اضافت کا ہم نے یہاں تک احاطہ کیا اور دوسری قسم جو مرکب کی سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے وہ ہے مرکب وصفی آئیے اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں جیسا کہ ہم جان چکے ہیں کہ مرکب ناقص کی کسیر الاستعمال یعنی بہت زیادہ استعمال ہونے والی قسموں میں سے ایک قسم مرکب توصیفی بھی ہے اور اس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرتا ہے ان مثالوں پر غور کیجئے اسی طرح ان مثالوں کو بھی آپ پہلے دیکھ لیں ان مثالوں پر غور کرنے سے ہمیں کچھ ضروری باتوں کا پتا چلتا ہے عربی میں موصوف پہلے اور صفت اس کے بعد آتی ہے جیسے کتاب موصوف ہے اور مفید اس کی صفت ہے اسی طرح دوسری مثال میں اگر آپ دیکھیں تو میدانن کا جو کلمہ ہے وہ موصوف ہے اور فصیحن اس کی صفت واقع ہو رہی ہے موصوف کو منعوت اور صفت کو ناد بھی کہتے ہیں اسی طرح ان مثالوں پر غور کرنے سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے دوسری بات کہ صفت ہر حال میں اپنے موصوف کی تابع ہوتی ہے یعنی جیسا موصوف ہوگا ویسی ہی اس کی صفت ہوگی موصوف اگر مذکر ہو تو صفت بھی مذکر ہوگی موصوف اگر مونس ہو تو صفت بھی تانیس یا مونس ہوگی موصوف تسنیہ ہو تو صفت بھی تسنیہ اور اگر موصوف جمع ہو تو صفت بھی جمع ہی ہوگی آئیے پھر مثالوں کی طرف لوٹتے ہیں پہلی مثال میں آپ نے دیکھا کہ کتاب مفیدن اس مثال میں موصوف چونکہ کتابن ہے اور کتابن مذکر کا سیغہ ہے اس لئے اس کی صفت مفیدن بھی مذکر ہے اور چونکہ کتابن واحد ہے اس لئے آپ غور کر رہے ہوں گے کہ مفیدن کا کلمہ بھی واحد لائے گیا ہے اور اسی طرح عزیز طلبہ کتابن چونکہ نکرہ ہے اس لئے مفیدن کا لفظ بھی آپ دیکھیں کہ نکرہ واقع ہو رہا ہے اور اس پر الفلام یا معرفہ کی دیگر علامتیں نہیں ہیں اسی طرح اگر تانیس کی مثال آپ دیکھیں تو وردتن جمیلتن ایک خوبصورت پھول اس مثال میں وردتن موصوف ہے اور چونکہ اس میں گولتا ہے جو مونس کی ایک علامت ہے لہٰذا یہ کلمہ مونس ہے اور اس کی صفت میں اگر آپ دیکھیں تو جمیلتن استعمال ہوا ہے اور جمیلتن بھی اس کے آخر میں گولتا لگا کر مونس بنا لی گئی ہے کیونکہ اس کا موصوف مونس ہے اور موصوف واحد ہے اسی لئے صفت کا سیغہ بھی واحد لائے گیا ہے اور اسی طرح موصوف چونکہ نکرہ واقع ہو رہا ہے تو اسی لئے اس کی صفت بھی نکرہ واقع ہو رہی ہے اس کے برخلاف اگر آپ جو دوسرے قسم کی ہم نے مثالیں دی کتاب المفیدو یہ معرفہ کی مثال ہے تو اس میں آپ غور کریں تو چونکہ کتاب پر الفلام لگا ہوا ہے اور وہ موصوف واقع ہو رہا ہے تو اسی لئے اس کی صفت الکتاب پر بھی الفلام لگایا گیا ہے صفت موصوف اگر تسنیہ کی صورت میں آئے تو اس وقت کیا صورتحال ہوگی اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں ان مثالوں پر پہلے آپ غور کر لیں ولدانی نشیطانی دو چاک و چوبن لڑکے الولدانی نشیطانی قلمانی جمیلانی دو قوبصورت قلم القلمانی الجمیلانی بنتانی نشیطانی دو چاک و چوبن لڑکیاں البنتانی نشیطانی حدیقتانی کبیرتانی دو بڑے باغ الحدیقتانی الكبیرتانی ان دو مثالوں میں آپ دیکھیں جو پہلا ہمارا قسم ہے وہ نکیرہ ہے اور جو دوسری قسم مثالوں کی ہے وہ مثالیں معرفہ کی واقع ہو رہی ہے ان مثالوں میں موصوف پہلی قسم میں ولدانی قلمانی وغیرہ یہ تمام الفاظ تسنیہ ہیں لہذا ان کی صفت کو بھی آخیر میں علف نون لگا کر تسنیہ بنا دیا گیا ہے اور جہاں پر موصوف علف لام کے ساتھ واقع ہو رہا ہے اس کی صفت پر بھی علف لام لگایا جا رہا ہے کیونکہ صفت اور موصوف کے درمیان مطابقت ضروری ہے صفت اور موصوف اگر جمع کی صورت میں آئے تو اس صورت میں کیا صورتحال ہوگی ہم ان مثالوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں جیسے پہلی مثال آپ دیکھیں تو ان مثالوں میں موصوف جمع مذکر کا صغہ ہے جیسے الطلاب جو طالب کی جمع ہے لہذا اس کی صفت المجتہدون بھی جمع کے ساتھ لائی گئی ہے جو کہ المجتہد کی جمع ہے عضو کی جمع ہے لہذا اس کی جو صفت لائی گئی ہے وہ جدودن کے لفظ سے لائی گئی ہے جو جمع ہے اور اس کا واحد عربی زبان میں جدیدن آتا ہے اسی طرح ساری مثالیں ہیں دوسرے جو حصے میں آپ نے مثالیں دیکھی مونس کی اس میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ البناتو یہ جمع مونس کا صغہ ہے جس کا واحد البنتو آتا ہے اسی لئے اس کی صفت المسلماتو جمع مونس کا صغہ ہے جس کا واحد المسلمتو ہے چونکہ البنات معرفہ ہے لہذا المسلماتو بھی معرفہ ہے طالباتن موصوف جمع مونس ہے اور نکرہ ہے لہٰذا اس کی صفت بھی جمع مونس اور نکرہ لائی گئی ہے جب موصوف تسنیہ یا جمع ہو تو اس کی صفت بھی تسنیہ یا جمع ہوگی لیکن اگر موصوف غیر زبیل اقول کی جمع ہو یعنی ایسی چیزیں ہو جن میں عقل و شعور نہیں ہے تو ان کی صفت عموماً واحد مونس لائی جاتی ہے جیسے اگر ہم کہیں یہاں چونکہ موصوف یہ تمام کے تمام ایسے اسماں ہیں جو غیر زبیل اقول پر دلالت کرتے ہیں یعنی ان کو عقل نہیں ہے لہٰذا ان کی صفت آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ واحد مونس لائی گئی ہے پہلی مثال میں الجدیدتو دوسری مثال میں الفسیحتو البتہ اس میں ایک استثناء ہے کہ اگر آپ کو تاقید لانا ہو تو کبھی ان صفت کی مونس بھی لائی جاتی ہے جیسے البقرات السمانو والارجبالو الراسیاتو عزیز طلبہ جس طرح آپ نے اضافت کو بحیثیت جزے جملے کے سمجھا اسی طرح مرکب توصیفی بھی جملے کا جز بن سکتی ہے ان مثالوں پر اگر آپ غور کریں یہ ایک مفید کتاب ہے تِلْكَ حَدِيقَةٌ فَسِيحَةٌ وہ ایک وسی باغ ہے ذَهَبْتُ إِلَى الْجَامِعَةِ الْمَفْتُوحَتِ میں اوپن یونیورسٹی کو گیا اَخَذْتُ قَلَمًا جَدِيدًا میں نے ایک نیا قلم لیا الْوَرْدَةُ الْجَمِيلَةُ مُفَتَّحَةٌ خوبصورت گلاب کھلا ہوا ہے پہلی مثال میں مرکب وصفی یا مرکب توصیفی کتاب مفید جملے کا جز یعنی خبر ہے دوسری مثال میں حَدِيقَةٌ فَسِيحَةٌ یہ بھی مرکب توصیفی ہے اور وہ بھی خبر واقع ہو رہا ہے تیسری مثال میں الْجَامِعَةُ الْمَفْتُوحَتُ کا جو لفظ ہے وہ بھی موصوف صفت ہے لیکن وہ حالت جرم ہے یعنی اس کے آخیر میں زیر آ رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے ایک لفظ الہ آیا ہے جس کی وجہ سے اپنے باد والے کلمے کو وہ زیر دیتا ہے اسی لئے موصوف اور صفت مجرور ہے یعنی دونوں کے آخر میں کسرا ہے چوہتی مثال میں آپ نے دیکھا قَلَمًا جَدِيدًا مُرَكَّبِ وَصْفِي مفُولِ بِهِ واقع ہو رہا ہے چونکہ اس سے پہلے اَخَذْتُو فَیل اور اس کے اندر جو زمیر ہے وہ فائل موجود ہے اسی لئے قَلَمًا کو زبر دیا گیا جو عربی زبان میں منصوب کہلاتا ہے واضح رہے کہ ان تمام مثالوں میں مرکبِ وصفی جملے کا ایک جز ہے خواہ وہ مبتدہ کی شکل میں ہو یا خبر کی شکل میں ہو یا خواہ مفعول یا مجرور کی شکل میں ہو مرکبِ اضافی اور مرکبِ وصفی یہ دو دراصل مرکبِ ناقص کے قسمیں ہیں مرکبِ اضافی میں ہم نے جانا کہ جب دو اسماں کو جوڑ دیا جاتا ہے اور ایک کی نسبت دوسرے کی طرف کر دی جاتی ہے تو اس صورت میں اور اس جوڑنے کو ہم عربی زبان میں اضافت کا عمل کہیں گے مرکبِ اضافی میں دو چیزیں یاد رکھنے کی ہے پہلی یہ کہ جو اس کا پہلا جز ہوگا وہ مضاف کہلائے گا اور دوسرا جز جو ہوگا وہ مضاف علیہ کہلائے گا مضافر عزیز طلبہ کبھی بھی الفلام یا تنوین نہیں آتی لیکن وہ زبر زیر یا پیش اپنے عامل کے مطابق لے سکتا ہے لیکن مضاف علیہ کی جہاں تک ہم بات کریں تو مضاف علیہ ہمیشہ حالت جر یعنی زیر کی حالت میں ہوگا دوسری چیز جو ہم نے آج کے اس سبق میں پڑھی وہ یہ تھی کہ مرکبِ وصفی یا مرکبِ توصیفی جس کو آپ انگلیز زبان میں ایڈجیکٹف کہتے ہیں مرکبِ وصفی یہ جملے کا جز ہوتے ہیں اور یہ اپنی بات کو پوری طرح بیان کرنے میں کسی دوسرے الفاظ کے محتاج ہوتے ہیں مرکبِ وصفی میں جو چیزیں یاد رکھنے کی ہیں وہ یہ ہے کہ اس کا پہلا جو جز ہوتا ہے وہ موصوف کہلاتا ہے اور دوسرا جو صفت کہلاتا ہے اور جو صفت ہوتی ہے وہ اپنے موصوف کے مطابق ہوگی یعنی اگر موصوف مذکر کو لائیں گے تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم صفت کو بھی مذکر لائیں اگر موصوف واحد ہوگا سنگلر ہوگا تو ضروری ہے کہ آپ کو صفت بھی سنگلر آپ لائیں اگر موصوف جمع ہو تو یہ بات ضروری ہے کہ صفت بھی جمع لائی جائے اسی طرح اعراب میں یعنی زبر زیر اور پیش ان تین چیزوں میں بھی صفت اپنے موصوف کی مطابقت کرے گی اور اس کے جیسا ہی عمل کرے گی اور ایک چیز جو موصوف صفت میں یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ موصوف اگر معرفہ ہو چاہے وہ الفلام کے ساتھ ہو یا کسی اور وجہ سے ہو تو اس کی صفت بھی معرفہ لائی جائے گی معرفہ کے ساتھ نکیرہ یا نکیرہ کے ساتھ معرفہ موصوف صفت نہیں بن سکتا یہ دونوں چیزیں مرکب اضافی اور مرکب وصفی جملے کرجز ہو سکتے ہیں مبتدا بھی واقع ہو سکتے ہیں خبر بھی واقع ہو سکتے ہیں اور مفول بھی بھی واقع ہو سکتے ہیں تو ان چیزوں کو آپ یاد رکھیں کیونکہ عربی زبان میں مرکب کی یہ دو قسمیں بہت زیادہ استعمال ہونے والی ہے اور یہ فاؤنڈیشن اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے اور جو طالب علم اس کو سمجھ لے گا اس کے آگے کے زبان سیکھنے کے جو مراحل ہے وہ بہت اچھے سے تیپ آئیں گے مزید معلومات کے لیے آپ ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے آپ اس پتے پر رابطہ کر سکتے ہیں تو عزیز طلبہ آج کا ہمارا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے امید کہ آپ کو یہ پرگرام پسند آیا ہوگا اگلے سیشن میں ہم پھر ملیں گے ایک نئے موضوع اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی موسیقی